بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج کی لیکچر میں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہم بہت ہی امپورٹنٹ لانگ قویسٹن کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ لانگ قویسٹن ہمارے پاس کون سا ہے جی وہ لانگ قویسٹن ہے ہمارے پاس law of conservation of momentum جیسے بٹرا آپ کو بتا ہے اس سے پہلے ہم کچھ بہت امپورٹنٹ terms کو understand کر چکے ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی آپ کے پاس مومنٹم کی impulse کی تو مومنٹم کے بارے میں ہم یہ کہہ چکے ہیں یہ mass اور velocity کا product ہوتا ہے یا نیوٹن کے مطابق اس کو ہم quantity of motion بھی کہہ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہے law of conservation of momentum اب law of conservation of momentum کیا ہوتا ہے بسکلی آپ کے پاس مومنٹم کے بارے میں ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے کہ مومنٹم جو ہے وہ ہمیشہ conserve رہتا ہے مومنٹم ہمیشہ constant رہتا ہے دیکھیں بیٹا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی law of conservation کی بات آتی تو اس سے next آنے والی جو quantity ہے وہ ہمیشہ کہہ رہتی ہے conserve رہتی ہے constant رہتی ہے جیسے law of conservation of energy تو ہم کہتے ہیں energy ہمیشہ conserve رہے گی constant رہے گی law of conservation of ہم بات کرتے ہیں mass کی تو mass ہمیشہ constant رہے گا law of conservation of اگر آپ بات کریں charge کی تو charge ہمیشہ conserve رہے گا یہ سارے laws جو already آپ پڑھ چکے ہیں اب law of conservation of momentum کیا ہوگا یہ تب ہوگی آپ کے پاس یہ بتائے گا آپ کو کہ total momentum of the system remains conserved according to this law total linear momentum of the system remains conserved اب total system کا momentum تو constant رہے گا conserve رہے گا لیکن کب جب system isolated ہوگا ہم proper definition سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں isolated system کی law of conservation of momentum یعنی total linear momentum conserve رہے گا constant رہے گا لیکن تب جب system کونسا ہوگا isolated system ہوگا اب isolated system کیا ہوتا ہے ایسا system جس کا باہر کسی سے کوئی relation کوئی تعلق نہ ہو یعنی ایسا system جس کے اوپر باہر سے کوئی force عمل نہ کرے a system on which no external force acts is called isolated system ایسا system جس کے اوپر کوئی external force کوئی بیرونی force عمل نہ کرے ایسے system کو ہم کیا کہتے ہیں isolated system کہتے ہیں example یہاں پر آپ کو دی گئی ہے the molecule of the gas enclosed in a gas vessel at constant temperature constitute isolated system اگر آپ کے پاس ایک container ہے یعنی آپ کے پاس ایک cylinder ہے اس cylinder کے اندر آپ کو پتا ہے gas کے molecules موجود ہوں گے یہ اگر آپ کے پاس ایک cylinder ہے یہ اس کو ام نے اوپر سے انکلوز کیا ہوا ہے with the help of piston تو اس کے اندر basically کیا موجود ہوں گے بہت سارے gas کے molecules موجود ہوں گے جو randomly move کر رہے ہیں آپس میں بھی collide کر رہے ہیں دیواروں کے ساتھ بھی collide کر رہے ہیں تو یہ ان کی internal force ہے لیکن اس cylinder کی اوپر باہر سے کوئی force عمل نہیں کر رہے یعنی externally کوئی force عمل نہیں کر رہے تو یہ آپ کا gas cylinder کونسا system بنا رہا ہے isolated system بنا رہا ہے ایسا system جس کے اوپر باہر سے کوئی force عمل نہ کرے that system is known as isolated system next اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں isolated system is not possible in real physical world but object whose internal mutual interaction is much greater than their interaction with other objects can be treated as isolated system اب وہ کہتا ہے کوئی بھی real hundred percent isolated system ہمارے اردگرد exist نہیں کرتا لیکن ہم assume کر لیتے ہیں کہ system isolated ہے کیسے assume کریں گے ہم ایسے assume کریں گے جیسے یہ cylinder ہے اس کے cylinder کے internal جو forces ہیں وہ greater ہیں as compared to the external forces اب یہاں پر کونسی external force ہوگی minor سا temperature change سردی یا گرمی کا جو temperature change وہ تو external temperature کو change کر سکتا ہے ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ignore کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی system ہمارے پاس hundred percent isolated exist نہیں کرتا بڑھ ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں assume کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس آپ کے پاس isolated system form کر رہا ہے next اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کے پاس law of conservation of momentum کے لیے condition کیا ہونا ضروری ہے کہ system ہمارا isolated ہونا چاہیے ٹھیک ہوگی بات یعنی ہم system کو isolated consider کرتے ہیں اگر minor external forces ہیں تو ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں یعنی ان forces کو ignore کر کے ہم کہتے ہیں ہمارا ایسا system ہے جس کے اوپر کوئی force نہیں کر رہی تو ہمارا system isolated system ہے آتے ہیں جی اب اس کی proper definition کی طرف تو اس کی proper definition یہ ہوگی یہ ہے law of conservation of momentum کی definition statement یعنی اس کا total linear momentum ہمیشہ constant رہے گا یہ تو ہو گئے ہمارے پاس isolated system کو ہم نے سمجھا اور اس لا کو سمجھا اب ہم آتے ہیں اس کے proof کی طرف ہم law of conservation of momentum کو proof کرنے جا رہے ہیں تو proof کرنے کے لئے ہم کیا بولز consider کرتے ہیں ہم ایک system consider کرتے ہیں consider our isolated system of smooth hard interacting balls یہ دو بولز ہیں ہمارے پاس جو smooth ہیں جو hard ہیں اور یہ move کر رہی ہیں moving balls ہیں یہ ہماری پہلی ball ہے جس mass M1 جس velocity V1 velocity سے certain direction move کر رہی ہے دوسری ہمارے پاس ball M2 جس velocity V2 وہ same direction move کر رہی ہے اب یہاں پر میں کہتا ہوں V1 کی velocity is greater than V2 V1 کی velocity V2 سے greater یعنی اگر یہ 5 ہے تو یہ کتنی ہوگئی 3 ہوگئی اب جب V1 کی velocity V2 سے greater ہے تو یہ جا کرے V1 V2 کو جا approach کرے جی اور دونوں کا interaction ہوگا تو basically M1 نے جا کے M2 کے اوپر ایک force لگائی جسے F کا نام دیتے ہیں basically دیکھیں نا یہ تو آگے اپنی speed کے ساتھ جا رہی تھی M1 نے جا کے اس کو approach کیا جب M1 اس کو approach کرے گی تو M1 پیچھے سے ایک دھکے لے گی پوش کرے گی ایک force اپلائے کرے جسے ہم F کا نام دے رہے ہیں جب M1 M2 کو پوش کرے گی تو M2 بھی کیا کرے M2 M1 کو resist کرے گی تو M1 نے لگائی action force M2 نے کیا لگائی reaction force M1 نے لگائی F force M2 نے کی ایک force میں کیا ہوگا after interaction دونوں balls پھر سے separate ہوں گی یہ M1 تھی اس کی velocity بن جائے V1 اور M2 اس کی velocity بن جائے V2 یہ دونوں اس speed کے ساتھ موو کرنا شروع کر دیں گے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں ہارڈ ball تھی ایک کی velocity زیادہ تھی ایک کی کم تھی دونوں کا interaction change in momentum کو find out کرنا ہے اور change in momentum کے لئے ہم یاد کریں گے پچھلا topic جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے کہا تھا rate of change of momentum equal to force force into time product F into t equal to change in momentum تو دونوں balls کے لئے میں change in momentum کو find out کرتا میں پہلے ball کی بات کرتا ہوں جس mass M1 اب یہاں پر دیکھیں M1 پہ جو force لگ رہی ہے وہ کون سی ہے F تو یہاں پر آگیا F اب ان interaction کتنی دیر کے لئے ہوا تھا t time تو f cross t equal to final momentum minus initial momentum تو تکراؤ کے بعد جو final momentum مومنٹم اس ball کا وہ کتنا ہوگا mass M1 velocity V1 پرائم تو M1 V1 پرائم اور initial momentum کتنا تھا mass M1 velocity V1 تو simply یہاں پر ہم نے کیا f cross t equal to final momentum minus initial تو final آگیا M1 V1 prime minus M1 V1 بیٹا دیکھیں میں نے ان کے اوپر arrows لگائے ہوئے M2 force M2 کے اوپر کون سی لگ رہی ہے یہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ یہاں پر آئے گا F یہ جو آپ کے پاس ہے basically M1 کی اوپر force لگ رہی ہے ف F ہے تو یہاں پر آئے F پر نہیں ہوگا simple F ہوگا یہاں پر دیکھیں M1 کی اوپر کون سی force لگ رہی ہے F پر رہی M1 کی اوپر force لگ رہی F پر تی equal to M1 V1 prime minus M1 V1 change in momentum of the ball of mass M2 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 کے اوپر force کون تو یہاں پر آگیا F cross T equal to change in momentum change in momentum کیا ہوگا final momentum minus initial تو اس ball کا final momentum کیا ہوگا M2 V2 prime اور initial کیا تھا ٹکراو سے پہلے M2 V2 تو یہاں پر آگیا F cross T equal to M2 V2 prime minus M2 V2 یہ دونوں balls کا change in momentum کیا میرے اس پورے system کا change in momentum کیا ہوگا بلکل ہم کیا کریں گے ان دونوں equations کو add کر دیں کیونکہ میرے system form 2 balls پر مجتمل ہے تو equation 1 اور 2 کو add کیا تو equation 1 آپ کے پاس آگئی F cross T plus F prime cross T پھر گیا اس کا momentum M2 V2 minus M2 V2 plus M1 V1 minus M1 V1 prime یہاں سے یہ equation میرے پاس آ چکی ہے اس equation میں left side میں common کیا لے سکتا ہوں T دونوں میں common ہے T میں لیا تو اندر بچ گیا F plus F prime equal to M1 V1 minus M1 V1 plus M2 V2 minus M2 V2 now ہم یہ کہا چکے ہیں یہ basically action and reaction forces ہیں Newton third law کے مطابق action and reaction forces are equal in magnitude but opposite in direction F prime is equal to minus F F but with negative side magnitude equal direction opposite here f prime into T as it is gone F minus F 0 into T 0 0 is equal to M1 V1 prime minus M2 M2 minus M1 V1 minus M1 V1 plus M2 V2 prime minus M2 V2 here M1 basically will go now what do do prime values are left side and right side to do and prime value and this here M1 V1 goes plus M1 V1 V1 to plus here similarly یہ ادھر جائے گا تو M2V2 بھی پلس ہو گیا اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ آگیا M1V1 پلس M2V2 اور رائٹ سائیڈ پہ کیا بچے گا M1V1 پرائیم پلس M2V2 پرائیم اب یہ بیسیکلی کیا ہے انیشیل بال انیشیل جو ہے مومنٹم آف فرسٹ بال اور یہ ہے انیشیل مومنٹم آف سیکنڈ بال یہ دیکھیں نا میں ویلوسٹی V1V2 تو یہ آگیا انیشیل مومنٹم آف فرسٹ بال پلس انیشیل مومنٹم آف سیکنڈ بال تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا انیشیل مومنٹم آف دی سسٹم کیا کہ ہمارے سسٹم میں کتنی بالز ہیں دو ہی بالز ہیں اور یہ کیا ہوگا ٹکراؤ کے بعد کا مومنٹم M1V1 پرائیم پہلی بال کا مومنٹم پلس M2V2 پرائیم دوسری بال کا مومنٹم ٹکراؤ کے بعد تو یہ آگیا فائنل مومنٹم آف دی سسٹم تو یہاں سے ہم نے پروف کیا کر دیا کیونکہ جتنا مومنٹم انیشیل ہے اتنا ہی فائنل ہے تو چینج دونوں کا کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا یہ ہمارے پاس پروف ہے اس کا لاؤ کنزرویشن آف مومنٹم کا یہ بہت امپورٹن لاؤنگ قویسٹن ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے ہی ارینج کرنا ہے سب سے پہلے لاؤ کنزرویشن آف مومنٹم کی سٹیٹمنٹ اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد یہ آئیسولیٹ سسٹم کی دیفینیشن یہ ایک ایگزیمپل کوٹ کر دیں گے زیادہ نہیں یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک اس کو کوٹ کر دیں گے ایگزیمپل کی ایکسپلینیشن میں پھر آئیں گے پروف یہ سارا اس کا پروف آ گیا یہاں تک اس کا پروف آ گیا یہ آپ کا لاؤنگ قویسٹن ہو گیا اب لاسٹ ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں جی فور گروپ آف اوبجیکٹس یہ بیٹا میرے پاس صرف دو اوبجیکٹس تھے اگر دو کی بجائے تین اوبجیکٹ ہوتے تو پھر کیا ہوتا یعنی ایک بال یہ ہوتی ایک بال یہ ہوتی اور ایک بال یہاں پر موجود ہے یہ اس طرف موف کر رہی ہے پہلی بال یہ دوسری بال اس کی ڈیریکشن میں موف کر رہی ہے اور یہ تیسری بھی ادھر جا رہی ہے اب ایک پوائنٹ پر آ کر کیونکہ یہ اس کی طرف جا رہی ہے یہ بھی اس کی طرف جا رہی ہے ایک پوائنٹ پر آ کر ان تینوں کا اپس میں انٹریکشن ہوتا یعنی یہ ایک اوبجیکٹ موجود یہ دوسری بال موجود اور یہ آپ کے پاس کیا ہے تیسری بال موجود یا اب بھی جب یہ تینوں انٹریکٹ کریں گی تینوں ایک سارٹن ویلاسٹی سے موو کر رہی ہے تینوں کا ایک سارٹن میس ہے کیا اب بھی مومنٹم کنزرب رہے گا تو بیٹا اب بھی مومنٹم کنزرب رہے گا کیوں دیکھیں جب اس نے بال ون نے بال ٹو کے اوپر فورس لگائی یہ کونسی فورس تھی ایکشن فورس تو بال ٹو بال ون کی اوپر کیا لگائی گی ری ایکشن فورس لگائی گی سمیلرلی جب بال تھری نے یہ تو ہو گیا جب ون نے انٹریکشن کیا ون نے ٹو پہ ایکشن فورس لگائی تو ٹو نے ری ایکشن فورس لگائی ان دونوں کا نیٹ اوٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا زیرو جیسے ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ ان دونوں کا نیٹ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہو کی بات سیمیلرلی اگر ہم تھرڈ بال کی یہاں سے بات کریں یہاں سے اگر ہم بات کریں تھرڈ بال کی تو تھرڈ بال نے بھی کی ٹو کے اوپر فورس لگائی ایکشن ٹو نے کیا لگائی ری ایکشن ان دونوں کا سام بھی کیا ہو جائے گا زیرو تو یہاں پر بھی فورسز کا سام زیرو یہاں پر بھی فورسز کا سام زیرو تو نیٹ فورس کیا ہو جائے گی پھر سے زیرو ہو جائے گی اور جب نیٹ فورس زیرو ہو جائے گی یہ والی لیفٹ سائیڈ زیرو ہو جائے گی رائٹ سائیڈ میں اسی طرح مومنٹم ٹوٹل چینج ہوگا ٹوٹل چینج اور مومنٹم ایکل ٹو آ جائے گا زیرو تو چاہے گروپ آف اوبجیکٹ ہوں ٹوٹل مومنٹم آپ کے پاس کیا رہے گا کنزر رہے گا یہ تو تھی ہمارے پاس لاؤف کنزرویشن آف مومنٹم کو ہم نے یہاں پر دے گا